اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کے اپنے چینل علمالج بلس میں آپ کو پھر سے خوشہ مدید کہتا ہوں اور آج ایک میں عمل لے کے آیا ہوں جو عمل بہت خاص مجرب تسخیر کے لئے ہے تسخیر قلوب کے لئے عمل ہے دلوں کو تسخیر کرنے کے لئے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی بڑا معاملہ ہو اس میں تسخیر کے لئے یہ عمل آپ کے لئے لیا ہو آپ پرسات رہیے گا اور اس عمل کو دیکھتے رہیے گا اگر کوئی شخص بھاگ گیا ہے آپ کی آنکھوں سے دور چلا گیا ہے وعدہ کر کے مکر گیا ہے محبت آپ کی خوش کی ہے اس کو اگر آپ نے واپس پانا ہے تسخیر کرنا ہے تو اس کیلئے یہ عمل میں آج آپ کو بتانے والا ہوں جو گم ہوئے کو ڈھونڈ کر لانے والا عمل ہے انشاءاللہ طریقہ اس کا بہت آسان ہے اور یہ بہت مجرب عمل ہے آپ نے اس کو بتایا گئے طریقے کے مطابق ہی کرنا ہے دنیا میں بے شمار اصحاب تسخیر اور خوب کے متلاشی ہیں بہت زیادہ آپ نے ہمارے چلن سے بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ بہت سے لوگ اسی چیز کے متلاشی ہیں مگر تسخیر ایک ایسی چیز ہے جو کہ عام نہیں ہے نہ ہی یہ عام ملتی ہے آج ایک تسخیر کا عمل میں آپ کے لئے لائے ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فیدہ من ثابت ہوگا اور اگر یہ تسخیر اتنی عام ہوتی تو آپ مجھے تسخیر کرتے میں آپ کو تسخیر کرتا لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے لیکن آج میں آپ کو جو عمل بتانے والا ہوں اگر آپ وہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اس سے فیدہ ہوگی عملیات محبت ہیں اور ضرور ہیں اور بحق میں لاکھ کامیابی بھی ہوتی ہے لیکن اگر اس کو اس کے روح کے مطابق کیا جائے تو زیادہ کا جو عمل ہے جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اگر آپ کسی جگہ پر جائز طریقے سے شادی کے خواہ ہیں اور مقصد بھی آپ کا جائز ہو ان عملیات میں پہلی شرائط یہ ہی ہوتی ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی اور بہت زکاعت ایسا بھی ہوتا ہے عزیز رشتدار ہوتے ہیں شادی کی بات بھی ہو جاتی ہے بعد میں کسی رنجش کی بنا پر کسی بھی نرازگی کی بنا پر وہ جو شادی کا پرورام ہوتا ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے لڑکے لڑکی کا بھی ارادہ ہوتا ہے شادی کا لیکن والدین کے درمیان نرازگی کے وجہ سے وہ سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہو اگر والدین کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ یہ اس عمل کو کر سکتے ہو اس عمل کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو چیز چاہیے ہیں آپ کساب کی دکان پر جائیں گے اور بکرے کی پوری آنت بزار سے خریدیں گے پوری جو آنت ہوتی ہے وہ آپ کو چاہیے نر بکرے کی چاہیے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بکرے کی پوری آنت آپ نے خرید لینی ہے اس آنت کو خوب اچھی طرح سے صاف کر کے پانی سے دھو کر خوش کر لینا ہے اور پھر اس کے اوپر اتر لگا دینا ہے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اب فجر کی نواز سے دو گھنٹے پہلے آپ اٹھیں گے غسل کریں گے پاک صاف کپڑے پہنیں گے اس طرح اور اتر بھی آپ لگائیں گے تھوڑا سے اور فجر کی سنتیں پڑھیں ایک مٹی کا برطن آپ کے پاس ہونا چاہیے چھوٹا ہو زیادہ بڑا نہیں چاہیے چھوٹا سے برطن ہو اور اس مٹی کے برطن کا جو ان پر گلہ ہوتا ہے جیسے گھڑے کا گلہ ہوتا ہے یا کسی مٹی کے برطن کا جیسے گلہ ہوتا ہے اس گلے میں رسی نہیں باندھنی اس رسی کی جگہ وہ آنت جو ہے آپ کے پاس وہ آپ نے اس کے اندر باندھنی ہے تاکہ اس میں سے پانی بغیرہ کو ڈالنے کے لئے وہ آگے چل کر ہم آپ کو بتانے والے اور آنت جب آپ اس کے اندر باندھ لیں گے آنت باندھنے سے پہر یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ جو برطن آپ نے لیا ہے وہ پہلے سے استعمال شدہ نہیں ہونا چاہیے نیا برطن ہونا چاہیے یہ بزار میں مٹی کے برطنوں کے دکاروں پر عام آپ کو مل جائیں گے فٹ کا یا اس سے بھی چھوٹا برطن آپ کو چاہیے گھڑے گھڑا تو بہت بڑا ہوتا ہے گھڑے سے چھوٹا برطن آپ کو چاہیے تو اس برطن میں آپ نے اس کے گلے میں آپ نے وہ آنت کو باندھ لینا ہے رسی کی طرح جیسے رسی باندھ جاتی ہے گھر سے باہر نکلے گئے کسی کوئے پر چلے جائیں گے آج پر کوئے عام نہیں ہیں آپ کو اس کے لئے تھوڑی میند کرنے بڑے گی لیکن ایسا نہیں ہے کہ بلکل ختم ہو گئے ابھی کوئے ہیں تو کسی بھی کوئے پر آپ چلے جائے گے جس میں پانی موجود ہو اور جب آپ کوئے پہنچے تو آپ کے پاس دو تین چیزیں اور بھی ہونے چاہیے پانچ عدد آپ کے پاس پتاشے ہونے چاہیے جو بازار سے ملتے ہیں مٹھائی کی دکانوں پر بھی مل جاتے ہیں گول گول سے سوفید سے وائٹ سے ہوتے ہیں وہ آپ نے لینے ہے پانچ عدد پتاشے آپ کے پاس ہونے چاہیے اور دو عدد آپ کے پاس لونگیں ہونے چاہیے اور ایک آپ کے پاس پان کا پتہ ہونا چاہیے ثابت کہیں سے کٹا بھٹانا ہو بلکل ثابت ہو یہ آپ کے پاس تو ہونا چاہیے ایسا پتہ ہونا چاہیے جس کی نوک اور جڑ دونوں اس کے ساتھ ہوں کیونکہ جو پتہ جہاں ختم ہوتا ہے اس کے سامنے نوک ہوتی ہے اور پیچھے کی طرف اس کی جڑ ہوتی جو پان لگانے والے پان لگانے سے پہلے کار دیتے ہیں وہ بھی ساتھ ہی ہونے چاہیے ان تینوں چیزوں کو آپ کوئے میں ڈال دیں اور بعد ازاں اسی کوئے سے پانی بھریں وہ جو برتن آپ کے پاس بٹری کا موجود ہے اور جس میں کے گلے میں آپ نے آنٹ بھر دی اس میں پانی بھریں اسی آنٹ کی رسی اور وہ جو برتن آپ کے پاس ہے اسی سے آپ نے اس کو پانی بھرنا ہے آنے جانے میں کسی سے یا بات نہ کریں اگر آپ آتے کوئے پہ جا رہے ہیں یا واپس آ رہے ہیں آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی پانی بھر کے آپ لے ہیں اگر کوئی بلائے تو مطلق جواب نہیں دینا کسی کو بھی اس دوران جب آپ پانی بھرنے جا رہے ہیں یا پانی بھر کے لا رہے ہیں اس سے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا بلکل نہیں تو نقصان ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں پانی بھر کے جواب لا رہے ہیں تو پھر آپ نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہے آپ کا کوئی عزیز آپ کو پیچھے سے آواز دے رہا ہو آپ نے پیچھے مر کر دیکھنا بھی نہیں اور کسی بات کا جواب بھی نہیں دینا آپ گھر میں آکے فرض نماز ادا کریں سنتے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں جب صبح آپ نے غصل کیا ہے کپڑے بدلے ہیں تو سنتے ہیں پڑھ کے آپ جا چکے ہیں پانی بھر کے لے آئے ہیں اب آپ نے فرض نماز ادا کر لینی ہے اور پھر سات سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ حسامت اللہ حسامت یہ اللہ حسامت سات سو مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس پانی پہ دم کر دینا ہے جو پانی آپ کو اسے پھر کے لائے اول آخر اکیس اکیس مرتبہ درود پڑھنا ہے پہلے پھر آپ نے سات سو مرتبہ اللہ حسامت پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے پانی پہ دم کرنے کے بعد اپنے لئے دعا کرنی ہے اور آپ کا یہ عمل یہاں تک مکمل ہو جاتا ہے اب اس پانی کو اس مٹی کے برطن سے نکال کر کسی دوسرے برطن میں بھی وفوظ کر لیں اپنے پاس اور پھر دوسرے دن بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے آت وہ برطن پہلا ہی کافی ہے روزانہ آپ کو آت بھی نہیں نہیں لینی اور نہ ہی آپ کو برطن نیال لینا ہے وہی برطن آپ کو دوسرے دن بھی چاہیے دوسرے دن بھی آپ یہی عمل کریں گے اسی طرح پانی لے کے آئیں گے اور پانی کے اوپر اللہ حسامت ساتھ ساتھ پڑھیں گے درشیف کے ساتھ اور پھر پانی پر دم کریں گے اور پھر اس برطن کو خالی کر لیں گے دوسرے برطن میں ڈال لیں گے برطن آپ کے پاس پھر خالی ہو جائے گا ہا لیکن برطن آپ کے پاس یہی رہے گا آت آپ کے پاس یہی رہے گی لیکن پتہ سے اور پان اور وہ جو دو لونگیں ہیں وہ آپ نے ڈیلی نیا ڈالنا ہے کوئے سے پانی نکالنے سے پہلے کوئے میں یہ تین چیزیں آپ نے ڈیلی ڈالنی ہیں یہ دو دن کا عمل ختم ہو گیا اور یہ کام مکمل ہو گیا آپ نے اس سے زیادہ نہیں کرنا دو دن ہی کرنا ہے اور یہ دونوں مرتبہ کا لائے ہوا پانی آپ کا دم کیا ہوا پانی ایک ہی دوسرے برطن میں وہ برطن چاہے آپ کے پاس سٹیل کا ہو پیتل کا ہو کسی چیز کا بھی ہو اس میں ڈال کر آپ محفوظ کر لیں گے اب یہ جو پانی آپ کے پاس محفوظ ہو گیا جو دو دن آپ لاتے رہے ہو اور اس کے پر پڑھتے رہے ہو اس پانی کے آپ نے تین حصے کرنے ایک حصہ تو آپ نے محفوظ کو پلانے کے لئے رکھنا ہے کسی بھی طریقے سے کسی کو کہہ کر بھی پلا سکتے ہیں کوئی اس کا عزیز کوئی ایسا ہے جس کو وہ ادگار نہ کرتا ہو اس کو کہہ کر پلا سکتے ہیں اور دوسرا جو حصہ ہے پانی کا وہ آپ نے مطلوب کے گھر کے چاروں طرف چھڑکنا ہے ہلکا ہلکا کر کے چاہے کسی بوتل میں ڈال کے اس میں سراخ کر لیں اس کی وجہ سے اس کی مدد سے چھڑکاؤ کر دیں جیسے بھی کریں وہ پانی آپ نے مطلوب کے گھر کے چاروں طرف چھڑکاؤ کرنا ہے اور جو تیسرا حصہ ہے جو آخری حصہ ہے وہ چاہے تھوڑا سا ہی ہو ایک بھونٹ جتنا ہو یا اس سے بھی کام ہو اس کو اپنے مطلوب پر پھینکنا ہے پانی آپ خود پھینک سکتے ہیں تو خود پھینک دیں کسی اور سے پھکوا سکتے ہیں تو کسی اور سے پھکوا دیں یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا عمل اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کو فائدہ انشاءاللہ ضرور ملے گا لیکن تھوڑا سا یہ مشکل ضرور ہوگا تو یہ آخری جو حصہ ہے پانی کا وہ آپ نے اپنے مطلوب کے اوپر چھڑکنا ہے کہ اس کیسے بھی کر کے چھڑکوا دیں اس کے اوپر تھوڑا سا پانی چلا جائے چند کترے ہی چاہے چلے جائیں لیکن وہ گرنا چاہیے آپ کے مطلوب کے اوپر وہ پانی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شادی میں موجود جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ساری کے ساری ختم ہو جائیں گے اور معاملات بہتر ہو جائیں گے مگر اس میں پھر وہی ایک شرط آ جاتی ہے یہ پانی آپ نے طلوع افتاب سے پہلے لے کے آنا ہے یعنی آپ آزان سے پہلے اٹھیں گے اور نہائیں گے غسل کریں گے اور اس کے بعد جائیں گے سنتے نباز کی پڑھیں گے پھر پانی لے کے آئیں گے پھر اس کے اوپر عمل کریں گے پھر آپ نباز جو ہے وہ مکمل کریں گے لیکن یہ سارا کام طلوع افتاب سے پہلے ہی ہوگا ظاہر ہے کہ پانی لانے کے بعد آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے تو پھر ظاہر ہے پہلے ہی جائیں گے اگر افتاب نکل آیا آپ کا عمل کرتے کرتے تو آپ کا عمل نہیں ہوگا یہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے پانی لے آئے آپ نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے وہ عمل کیا تو اور عمل کے دوران سورج طلوع ہو گیا تو آپ کا عمل مکمل نہیں ہوگا غسل آپ کو روز کرنا ہوگا ڈلی جب آپ پانی لینے کے لئے نکلیں گے غسل آپ کو کر کے جانا ہوگا لیکن لباس آپ وہی پہنے گے جو آپ نے پہلے دن پہنا تھا اس کے اوپر روزانہ اتر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن آپ کو غسل ڈلی کرنا ہوگا آپ نے اس پانی کے تین عصے کرنے ہیں جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں ایک حصہ شڑکنے کے لئے جو بقار کی جار طرف شڑکنا ہے اور ایک حصہ پلانے کے لئے اور ایک حصہ جو ہے محبوب کے اوپر شڑکنے کے لئے وہ آپ کم کر سکتے ہیں شڑکنے والا زیادہ کر لیں اور پلانے والا تھوڑا سا رہنے دیں اور جو محبوب کے اوپر ڈالنا ہے وہ بھی تھوڑا سا رہنے دیں باکہ شڑکنے والا اس کی مقدار آپ بڑھا سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں یہ عمل جب آپ کر لیں گے مکمل جیسے میں بتا چکا ہوں تو انشاءاللہ سات سے اکیس دن کے اندر اندر آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کا حکم سے عمل تو دو ہی دن کرنا ہے اس کے بعد تو پلانے کا مرالہ شروع ہو جائے گا آپ پلانے پانی پلاتے کیسے ہیں یا اس کے اوپر چڑکتے کیسے ہیں یا اس کے گھر کے چار طرف کیسے چڑکتے ہیں یہ مرالہ ہے آپ کا آپ کا جو کام ہے جو عمل ہے وہ تو دو دن کا ہے اس کا ریزرٹ آپ کو سات سے اکیس دن کے اندر ملے گا انشاءاللہ اس کا جو مکمل ریزرٹ ہے وہ سات سے اکیس دن ساتویں دن شروع ہو جائے گا اور اکیس دن تک آپ کو اس کا مکمل ریزرٹ مل جائے گا یہ تسخیر کا عمل ہے یہ روحوں کو تسخیر کرنے والا دلوں کو تسخیر کرنے والا عمل ہے جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے دوستو آج کی بات ہماری یہیں ختم ہوتی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا کہ میں نے آپ کو لائک شیئر کرنے کے لیے نہیں کہا سبسکرائب کرنے کے لیے بھی نہیں کہا تو دوستو بات ہماری تمام ہو گئی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ نے کہہ پا